ملک پھر میں بارشیں جاری کراچی میں بارش وقفے وقفے سے جاری رات بھر بجلی غائب رہی سندھیا مختلف علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ برسات مٹیاری شکارپور حیدر آباد میر پور خاص میں موسم خوش کے بار شکارپور میں کئی درخ گر گئے مٹی میں دو بچیاں پانی میں ڈوب گئی پنجاب میں بارش نے تباہی بچا دی سلاوی ریلو نے خواتین سمیت سات افراد کی جان لے لی بلوچستان کے اکیس ازلا آخر زدہ قرار سو افراد جانبہاق اور باسٹ زخمی بارش کا سنسلہ چھبیس جولائے تک جاری رہنے کا امکان بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ حمزہ شہباز کا یکم جولائی کا اسٹریٹس بحال حبرداری کے آٹھ ہنٹے بعد دوبارہ عبوری وزیرالہ بن گئے وزاعت عزمہ نے پچھے چولائے تک تمام اصطیارات کے استعمال سے روک دیا اگلی استعمال پیر کے روز سپریم کورٹ میں ہوگی بادی و نظر میں ڈیپیٹری سپیکر کی رولی غلط ہے سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ چارک ہونے ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق ہوں گے نہ باہر بیٹھی ہوئی کوئی طاقت یہ فیصلہ کرے گی اور نہ ہی پاکستان میں بیٹھے ہوئے چند لوگ بند کمروں کے اندر یہ فیصلے کر سکیں گے اگر وہ شرم ہوتی تھوڑی سی بھی اس کے بعد آپ اسطیفہ دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نہیں اس کے اوپر کوئی اور بندہ لگا دیں لیکن مجال ہے کوئی شرم ہو کوئی غیرت ہو پی ٹی اے رینما آسد عمر کہتے ہیں جو ساری قوم کے سامنے الیکشن ہارا وہی عدالت کے فیصلے کے مطابق دو دن نگران وزیر آلہ رہے گا فواد چودری بولے نے شرم آنی چاہیے خود مستعفی ہو جانا چاہیے کیس کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے شہباز گل نے کہا عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سازش کامیاب ہوئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی یہی بات شوکتری نے نیوٹرلز کو بتائی پزیارہ پنجاب کی انتخاب کے متعلق مقدمے کی سماعت فل کوٹ کرے پی ڈی اے مطحات کی انوکی منظر کلامی میں کہا کہ آئین دے متقنع اور عدلیہ انتظامی میں اختیارات کی واضح لکیر کھیچی ہوئی ہے ایک متقبر آئین شکن پستایت کا پیکر اختیارات کی لکیر کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے مران خان شموری نظام کا بھی معیشت کی طرح دیوالیا چاہتے ہیں ملک میں معاشی بدحالی کے ذمہ دار 30 برس سے ملک کو لوٹ رہے ہیں چرمن تحریک انصاف امران خان کا ٹوئیٹ کہا ان جوروں کو قومی احساسوں کے فروغ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے امریکی ساسش کے ذریعے اقتدار کی قیادت کرائی ملسٹر کر رہے ہیں ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ زرداری کی کرپشن پر کتابیں موجود ہیں مریم نباس سپریم کورٹ پر حملہ آبر ہو گئی عدالت پر جانب دارانہ فیصلے دینے کا اعظام لگا دیا کہتی ہے کہ عداتی فیصلے سے سیاسی انتشار اور عدم استقام کا سلسلہ شروع ہوا اضاف کے اہوان دھوست ہمکی و تمیزی اور گالیوں سے ڈرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال امران خان کے حق میں نواز شریف سخت ناراض کہا اتحادیوں اور چند پارٹی رہنماؤں کی وجہ سے نون لگ مشکل میں پھسی منجاب میں حکومت تبدیل ہونے پر نواز شریف پھر اتحادیوں سے بات کریں گے ذرائع کے مطابق لگی رہنماؤں نے کہا اگر امران خان کو نہ روک گیا تو نون لگ دی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیں علائے گی نواز شریف نے بھائی کو مائنس کر کے مریم کو ان کر دیا پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کی حقائد کر دی موجودہ حکومت کے ہاتھوں ملکی سیاسی اور معاشی تباہی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزشن کے درمیان جلد مذاکرات شروع کرنے اور اکتوبر میں ملک میں عام انتقابات کا مشورہ دیار جا سکتا ہے صدر عارف علوی نے ملک میں نئی حکومت کا مطالبہ کر دیا کہ عوامی اومنگوں کے مطابق حکومت کی تشقیل انتہائی ناگسیر ہے بول کا بول بالا سب سے بڑے صوبے میں وزیرالہ کا انتقاب بولیوز کی سب سے بڑی ٹرانسویشن تذیعہ کاروں کا سب سے بڑا پینل بھرپور کوریچ روایت کو رکھا برقرار ہر خبر دی سب سے پہلے دن بر لمحہ بلمحہ اس حملے کی صورتحاص ناظرین کو رکھا با خبر تذیعہ تفسرہ ہر بریکنگ نیوز سب سے پہلے صرف بول نیوز پر پاکستان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیس میچ آج سے شروع قومی ٹیم نے وائٹ پوچ پر نظر جمالی گال کے میدان پر بھرپور پریکٹس فٹنس مسائل کے شکار شاہنشاہ فریدی دوسرے میچ سے باہر سپنر نومان علی کو شامل کیا جائے گا